پیشاور میں دھماکے کے بعد فضل سوگوار بیس شہدہ کی نماز جنازہ ادا کچھ اور سالدار کی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے میں دو پولس جمعانوں اور پیش امام سمیت ستاون افراد شہید ایک سو چورانوے زخمی ہوئے دہشتگرد کہاں سے آئے تمام معلومات موجود ہیں پوری طاقت کے ساتھ ان کا پیچھو کر رہے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں تفتیش کو خود مانیٹر کر رہا ہوں سی ٹی ڈی اور ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں ہوں ایف ای ٹی ایف کا پاکستان کو جون تک گریلس میں برقرار رکھنے کا فیصلہ فیٹ اف اجلاس میں جون تک اہداف حاصل کرنے کا وقت دے دیا پاکستان نے ستائیس میں سے چھبیس نکات پر کام کر لیا جون میں باکستان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان فیٹ اف کے ایکشن پلان پر عمل درامت کے لیے پوراز روس کی یوکرین کے مختلف شہروں میں پیش قدمی جواری یوکرین کے سب سے بڑے جوہری پلانٹ پر حملہ بمباری سے کئی افراد ہرا روسی فوج نے ماریو پول کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا نیٹو کا روس پر کلسٹر بم کے استعمال کا الزام یوکرینی صدر کی عالمی طاقتوں سے مدد کی اپیل روسی قبضے اور ملک چھوڑنے سے مطالق خبروں کی تردید کہتے ہیں عوام کے ساتھ کھڑا ہوں خبردار کیا کہ یوکرین تباہ ہوا تو پورا یورپ تباہ ہو جائے گا سعودی عرب کے معاملے پر سالسی کی پیشکش ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید گیارہ امواد اور سات سو چھانوے نئے مریض ریپورٹ گزشتہ روز سینتیس ہزار سات سو پچاسی ٹیسٹ کیے گئے مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ ایک فیصد رہی میشن حکومت گراؤ پیپلز پارٹی کے قافلے کا ساحبال میں پڑاؤ اکارا اور پتوکی سے ہوتا ہوا مارچ آج لاہور میں داخل ہوگا بلاول بھٹو نے خطاب میں کہا عوام کے طاقت دیکھ کر کٹ پتلی کی ٹانگی کاپ رہی ہیں حکومت دہشتگردوں کے سامنے جھک چکی ہے نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے سے دہشتگردی میں اضافہ ہوا خانے وال میں آسپا بھٹو چہرے پر رون لگنے سے زخمی پی ٹی آئے کے سندھ حقوق مارچ کے ٹنڈو جام میں دیرے اگلی منزل حیدر آباد ہوگی سندھ میں پڑے لکھے نوجوانوں کو آگے لائیں گے کرپ وزراء سے آزاد کروائیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب بولے سندھ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں گرمی ہیں بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال جو ہنگیر ترین نے واپسی کی تاریخ دے دی کل برطانیہ سے وطن واپس پہنچیں گے تحریک عدم اعتماد میں شرکت کریں گے اجلاس میں ووٹ کی حکمت عملی پر غور ہوگا پیپلز پارٹی متحارک ہو گئی بلاوال بھٹو کے ہدایت پر یوسف رزاگلانیو اور خوشید شاہ اسلام آباد پہنچیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے